بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روست جو ہے وہ تھوڑا سا ہم مسالے والا بنائیں گے تاکہ نان کے ساتھ بھی کھایا جا سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روست کیسے بنے گا یہاں پر میں نے پانچ کلو چکن لیا ہے اور اسے دھو کر اچھے سی ساف کر کے رکھ لیا ہے آٹھ سے دس ٹیماٹر لیا ہے تقریباً ایک کلو دہی لیا ہے اور لہسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون کے برابر آئیے ہم چکن کو پہلے میرینیٹ کریں گے یہ دیکھئے دہی میں نے ایک بڑے برطن میں شفٹ کر دیا ہے چکن تککہ مسالے کا پیکٹ یہ پورا اس میں جا رہا ہے یہ دیکھئے لہسن ادھرک کا پیسٹ بھی اس میں چلا گیا مکس کرتے ہیں اس کو اچھے سے ٹیماٹروں کا ہم چھلکا استعمال نہیں کریں گے اسے چھیلتے ہیں اور اس کے بعد بلینڈ کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں چکن اس میں ڈال لیتے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹا یہ میرینیشن لگی رہے گی اور اس کے بعد ہم اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے جی تو اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد مرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے ایک کپ آئل جا رہا ہے اس میں یہ دیکھئے اور اب اسے چولے پر رکھ دیتے ہیں تو آئیے چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے گوشت میں ابھی سختی بھی ہے اور ابھی گریوی بہت زیادہ ہے تو اس کو تھوڑی دیر اور پکنے دیتے ہیں تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑی سی اس میں میں نے گریوی رکھی ہے یہ دیکھئے تاکہ یہ نام کے ساتھ کھایا جا سکے چکن بلکل گل گیا ہے سوفٹ ہو گیا تھوڑی سی کٹی بھی ادرکس پر ڈال لیتے ہیں بلکل تھوڑا سا ہرہ دنیا اور پانچ منٹ کے لیے اسے دم پہ ہلکی آج پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ہمارا چکن روست بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی لا جواب بہت ہی خوش شکل لک بھی بہت اچھی دے رہا ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی آلہ بنا ہے یہ دیکھئے اس میں بلکل تھوڑی سی گریوی میں میں نے رکھی ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آئیے اس کو گارنش کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دنیا تھوڑی سی ادرک باریک کا ٹیوی اس پہ ڈال لیتے ہیں آپ بھی میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ